موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سید محمد تخی صدایہ حسینی کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے اسرائیلی فضائیہ کی غزا کی پٹی پر بمباری کئی امارتیں تباہ ایران کے لیے فلسطین اور یمن کے مظلوم اور ستم دیدہ عوام کی حمایت قابل فقر ہے یمن کے قاتل کو پہچانو شکست تسلم کرنے ٹرمپ نے شرط لگائی وزیرعالہ چندرشکر راو کا پرگتی بھون میں کوویٹ کے موضوع پر ایک جائزہ اجلاس تلنگانہ میں پچیس نومبر سے نون آگریکلچرل لینڈ کا ریجسٹریشن بنجارہ ہیلز میں بینسکار نے ٹھہری ہوویکار کو ٹکڑ دے دی انٹرنیشنل کراٹے چیمپین سیدہ فلک کی مجلس میں شمولیت کریم نگر کے بومکل میں ایک شخص کا بے دردی سے قتل ہیدراباد آوٹر رنگ روڈ پر حادثہ ماں اور شیرخار بیٹی ہلاک تلنگانہ میں کورونا ویرس کے آٹھ سو تہتر نئے کیسز اندھرہ پردیش میں باراتیوں کو لے جانے والی گاڑی کے حادثے کا شکار دو افراد ہلاک اسرائیلی فضائیہ کے تیاروں نے غزہ کی پٹی پر فضائی بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں کئی امارتیں تباہ ہو گئی ہیں اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کے علاقے سے اسرائیلی سرزمین پر داغے گئے راکٹ کے جواب میں ہماس کے ٹھکانوں پر فضائی بمباری کیا اور اسلحہ ڈیپو کو تباہ کر دیا گیا فلسطینی حکام نے میڈیا کو بتایا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے پٹی پر خان یونوس کے علاقے میں میزائل بھی داغے جو زیادہ تر ایک کھیت پر گرے جبکہ کچھ امارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے خوش خسمتی سے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا ادھر ہماس نے اسرائیلی فوج کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی جانب سے کوئی راکٹ اسرائیلی سرزمین پر داغا نہیں گیا اسرائیل نے جاریت کا مزارہ کیا ہے جس کا جواب دیا جائے گا واضح رہے کہ چند غدار عرب و مالک کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اسرائیل سے سفارتی و تجارتی تعلقات بحال کرنے کے بعد سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے لئے فلسطین اور یمن کے مظلوم اور ستم دیدہ عوام کی حمایت قابل فقر ہے خطیب زادہ نے یمن کے بہران کو حل کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یمن کا بہران غیر ملکی مداخلت اور یمن پر مسلط کردہ سعودی جنگ کے خاتمی اور یمنی مذاکرات کے ذریعے قابل حل ہے انہوں نے کہا کہ ایران کو یمن کے نیحتی اور مسلوم عربوں کی حمایت پر فقر ہے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بائیڈن کے دورے صدارت میں امریکہ کے مشترکہ ایٹمی مہائدے میں واپس آنے کے شرائط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں امریکہ میں نئی حکومت کی تشکیل تک اظہار خیال قبل اس وقت ہوگا لیکن ہمارے لئے امریکہ گفتر سے رفتر مہم ہے ہم تمام حالت کا قریب سے جائزہ لے رہی ہیں خطیب زادہ نے خطے میں امریکی وزارت خارجہ کے دورے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی وزارت خارجہ مائک پومپیو اپنے مستقبل کے لئے اتحادی ممالک سے مالیت وصل کرنے کے لئے خطے کے دورے پر ہیں خطیب زادہ نے شام میں ایرانی فوجی مشیروں کی موجودگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی نے شام میں موجود ایرانی فوجی مشیروں کے لئے کوئی مشکل کھڑی کرنے کی کوشش کی تو اسے موت اور جواب دیا جائے گا یمن میں بظاہر سعودی عرب کی سرگردی میں جاری جنگ کے پسے پردہ سیہنی لابی کار فرما ہے اور وہ امریکہ فرانس اور برطانیہ کی شکل میں ہماجہت تعاون کر رہی ہے ریپورٹس کے مطابق رجعت پسند عرب ممالک کے علاوہ امریکہ فرانس اور اسرائیل فضائی حملوں میں اہم کردار رکھتے ہیں اس کے علاوہ جار ممالک بلخصوص غاسب سے ہونی ٹولی نے بھی یمن کے مختلف علاقوں منجملہ سختری جزیرے میں اپنے پنجے گارنا شروع کر دیئے ہیں امریکی صدر ٹرم کے مشیروں کی کمیٹی کے رکن جبریل سوما نے کہا کہ اگر عالی عدالت ہی اعلان کرے کہ صدارت انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوئی اور صاف و شفاف انتخابات کے نتائج پر دھاندلی اثر انداز نہیں ہوئی ہے تو وہ جو بائیڈن کی کامیابی کو تسلم کریں گے انہوں نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی ہونے سے متعلق کیس ریاستی عدالتوں میں زیر سماعت ہے اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے واضح رہے کہ اپنے شکست تسلم کرنے سے ٹرم کے انکار اور سپریم کورٹ میں اپل دائر کرنے پر ان کے اثرار کے پیش نظر اب تک بائیڈن کی کامیابی کو تسلم نہیں کیا گیا ہے صدر ٹرم نے ابھی اس دستاویزات پر بھی دستاخت نہیں کیے ہیں جو امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن کو اختدار کی منتقلی کے سرکاری و قانونی عمل کو شروع کرتی ہے دوسری جانب جو بائیڈن کے ٹیم نے خبردار کیا ہے کہ اگر ملک کی صدارتی انتخابات میں ان کی کامیابی کو تسلم نہ کیا گیا تو قانونی اقدامات کا سہارا لیا جائے گا امریکہ نے نو منتخب صدر کے الیکشن کمیشن نے اس ملک کے صدارتی انتخابات میں بائیڈن کی کامیابی کی شفافیت پر زور دیتے ہوئے انہیں تسلم کرنے میں تاخیر کو غیر خانونی قرار دیا ہے جو بائیڈن کے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے فیڈرل حکومت کے پبلک سرویس ڈپارٹمنٹ کو صدارتی انتخابات میں بائیڈن کی فتح تسلم کر لینا چاہیے تاکہ اقتدار کی منتقلی عقا عمل شروع کیا جائے وزیراعلا جناب کے چندر شکر راؤ نے اہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ دیگر ریاستوں میں کوویڈ معاملات میں اضافے کے پیش نظر ریاست تلنگانا میں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں وزیراعلا نے کہا کہ ریاست میں کوویڈ کی دوسری لہر کو ابھننے سے روکنے کے لیے تمام مطلوبہ اخدامات کیے جائیں گے انہوں نے لوگوں کو محتاط رہنے اور خود کی حفاظت سے متعلق رہنمائنا خطوط پر عمل کرنے کا مشورہ دیا وزیراعلا نے کہا کہ ذاتی حفاظت کی برخراری کوویڈ وابا سے محفوظ رہنے کے لیے بہترین دوا ہے وزیراعلا نے آج بروزیتوار یہاں پرگتی بھون میں کوویڈ کے موضوع پر ایک جائزہ اجلاس منعقید کیا چیف سیکریٹری شریف سومش کمار پرنسپل سیکریٹری صحت وطابابت شریف علی مرتضہ رزوی پرنسپل سیکریٹری سی ایم او شریف اس نرسنگ راؤ سیکریٹری شریف مطی اسمیتہ سبروال پرنسپل سیکریٹری فائنینس شریف رام کرشنا ڈائریکٹر محکمی صحت وطابابت شریف سری نواز میڈیکل ایجوکیشن ڈائریکٹر شریف رمیش کمار کوویڈ سے متعلق ماہرین کی کمیٹی کے رکن شریف گنگادھر اور دیگر نے اس اجلاس میں شرکت کی وزیراعلا نے کہا کہ ریاست میں صورتحال معامل پر آ رہی ہے ریاستی تلنگانہ میں کوویڈ معاملات میں کمی ہو رہی ہے بڑی تعداد میں ٹیشنوں کے انہیخات کے باوجود مصبیت معاملات دس فیصد سے بھی کم ہے کوویڈ سے صحت یابی کی شرعہ نائنٹی فور پائنٹ فیصد ہے اگرچہ کوویڈ سے متاثرہ لوگ کسی حد تک تک تکلیف برداشت کر رہی ہیں تاہم ممبات کی شرعہ بہت ہی کم ہے اس کے باوجود حکومت پوری طرح چوکنا ہے اور تمام ضروری احتیاط تدابر اختیار کر رہی ہے ریاست بھر میں آکسیجن کی سہولت سے لیس دس ہزار بیٹس تیار رکھے گئے ہیں اور ہم ان کی تعداد مزید بڑھا سکتے ہیں فیلحال صورتحال پوری طرح قابو میں ہیں وزیراعلا نے انکشاف کیا کہ جیسے ہی کوویڈ ویکسن دستیاب ہوتی ہے تو اسے سب سے پہلے طبی املے کو دیا جائے گا دھرانی پورٹل کے ذریعے نون اگریکلچرل لینڈ کے ریجسٹریشن کا عمل پچیس نومبر سے شروع کرنے کی تیاری کی گئی ہے ہائی کورٹ کی جانب سے حکمہ التوا ختم کرنے کے بعد ریجسٹریشن کا عمل شروع ہو جائے گا اس سلسلے میں چیف منشٹر چندر شکر راؤ نے اہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ پچیس تاریخ سے ریجسٹریشن کے عمل کو شروع کرنے کے لیے تیار رہیں کیونکہ تیویس نومبر کو ہائی کورٹ میں سمانت ہونے والی ہے شہر کے بنجا راہی سلاقے میں بنز کار چلانے والے نے اپنا توازن کھو دیا جس کے نتیجے میں یہ کار بے قابو ہو گئی روڈ نمبر تین پر یہ بنز کار ٹھری ہوئی کار سے ٹکرا گئی اس حادثے میں ٹھری ہوئی کار میں سوار دو افراد زخمی ہو گئے حادثے کے وقت بنز کار میں تین نوجوان اور ایک لڑکی تھی یہ تمام حالتیں نشے میں تھے پولیس نے دو زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا حیدر آباس سے تعلق رکھنے والی انٹرنیشنل کاراٹی چیمپین سیدہ فلک مجلس میں شامل ہو گئیں اس بات کی اطلاع سیدہ فلک نے فیس بک پر دی انہوں نے مجلس کے فلو لیڈر جناب اکبر الدین اویسی اور جنرل سیکریٹری ورکنے اسیمبلی جناب سید احمد پاشا قادر سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس میں شامل ہونے کا اعلان کیا فیس بک پیام میں سیدہ فلک نے کہا تاکہ وہ سماج کی بہتری کے لیے صدر مجلس بیرشتر اصد الدین اویسی کی خیادت میں کام کننے تیار ہیں کریم نگر کے مضافاتی علاقے بومکل میں ایک شخص پر تلوار سے حملہ کرتے ہوئے بے دردی سے قتل کر دیا گیا جس کی شناخت والی پاشا کی حیثیت سے ہوئی ہے قاتل کی شناخت سید افزل کی حیثیت سے کی گئی ہے جس نے والی پاشا کی گردن پر تلوار سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا مقتل کا تعلق حسینی پورا سے بتایا گیا ہے قتل کی وجہ ناجائز تعلقات بتائی گئی ہے پولیس اس کی تحقیقات کر رہی ہے حیدر آباد کے مضافات میں آوٹر رنگ روڈ پر انما سڑک حادثے میں ماں شیرخار بیٹی ہلاک ہو گئے فوری ملے اطلاعات کے مطابق کار اور دوسری گاڑی میں تصادم کی نتیجے میں تروینی نامی خاتن اور اس کی گیارہ ماہ کی بیٹی رتی کا موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ اس حادثے میں مزید تین افراد کی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں مزید تفصیلات کا انتظار ہے تلنگانہ ریاست میں کرونا وائرس کے 870 نئے کیسز درج ہوئے ہیں اور چار امبات ہوئی ہیں جس کے بعد ریاست میں وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اب تک 2,63,526 ہو گئی ہے اور مرنے والوں کی تعداد 1,430 ہو گئی ہے گریٹر ہیدر آباد میں 152 کیسز درج ہوئے ہیں اندرہ پردیش میں باراتیوں کو لے جانے والی گاڑی کی حادثے کا شکر ہونے کے نتیجے میں دو باراتی ہلاک اور دیگر شدید زخمی ہو گئے یہ حادثہ زلے پرکاشم کے انگل کے خریب خومی شہرہ پر اتوار کی صبح پیش آیا حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ دو باراتی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور دیگر چار شدید زخمی ہو گئے